اگر کامیابی کے لیے آگے بڑھے ہو تو قدم پیچھے مت ہٹانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکل ترین کام انہی کے حصے میں آتے ہیں جو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں وہ لکھا ہے جو تم کر سکتے ہو اور جب تک کر سکتے ہو جب تک تم خود سے حمت نہ ہار لو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسمت کو دوش نہ دو کیونکہ قسمت خود تمہاری حمت کی محتاج ہوتی ہے اب میں جو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک گروہ جی کے پاس پانچ چیلے حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں کہ گروہ جی ہمیں آپ کا علم سیکھنا ہے آپ کے پاس جو علم و فن ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو گروہ جی نے کہا کہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اگر آپ ان شرطوں میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم مجھے پال ہوگے گروہ جی کی بات کو سن کر ارز کرتے ہیں حضور ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں گروہ جی نے کہا کہ میں جو جو کام آپ سے کرواؤں گا آپ کو سوال نہیں اٹھانا ہے آپ کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں کچھ نہیں بولنا ہے جیسا جیسا میں آپ کو کروں بیسا بیسا آپ کو کرتے جانا ہے آپ مجھ تک پہنچ جاؤں گے اور مجھے تم پال ہوگے اب میں آپ کو جو کام علم سکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک کام کرواتا ہوں اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو تم مجھ تک بہت جلد آسانی سے پہنچ جاؤ گے تو کہا کہ حضور ہمیں آپ جو ہے اپنا حکم سنائیں تو ان کو جو ہے ایک ایک لکڑی کا پلہ دیا پہلے داؤں میں لکڑی کے پلے چلا کرتے تھے اب تو فلال بہت کم چلتے ہوں گے لکڑی کا پلہ ایک ایک دے دیا پانچوں کو پانچوں چیلوں کو اب کہا جاؤ دریا سے پانی بھر کے لاؤ اور جو میرے پاس اس پلے میں پانی بھر کے مجھ تک پہلے آ گیا وہ سمجھ لو جلد کامیاب ہو جائے گا اب پانچوں کے پانچوں مہنت سے پانی بھر کے لے کے آنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن اب دریا پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے ذہن میں وات آتی ہے کہ اس میں بھلا پانی کیسے آ سکتا ہے یہ تو لکڑی کے پلے ہیں دراجے کھلیوی ہیں چھیند ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ اب ان سے استاد جی سے گروہ جی سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس میں پانی کیسے آ سکتا ہے تو یہ سوال بن جائے گا اور سوال کرنے کے لئے گروہ جی نے منع کیا ہے اب بڑے چکر میں ہیں لیکن وہ دریا کے لئے چلے گئے اب دریا کے پاس پہنچیں پانی انہیں اٹھایا تیزی کے ساتھ اب پانی اٹھایا فوراں وہ پانی گر گیا پانی کو اٹھاتے اور وہ پانی فوراں نیچے تیزی کے ساتھ پانی سب گر جاتا یہ بڑی دیر ہو گئی ہاپ گئے اور اس میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک شخص حمت توڑتا گیا کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا کہ اس میں پانی پھہر جائے اور پانی کو لے جایا جا سکے لیکن ان میں سے ایک شاگرد تھا وہ جانتا تھا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہے جب استاد نے کہا ہے کہ مجھے تک پانی لے کر گیا نہ آئے تو ضرور اس میں پانی پہنچے گا تو تو مسلسل وہ ایک شخص محنت کرتا گیا کرتا گیا چار قدم تک پانی لے جانے لگا پانی اٹھاتا چار قدم تک لے جاتا پانی گر جاتا اب وہ اس کی محنت رنگ لانے لگی اب وہ چار قدم ابھی تلک لے جاتا اب وہ بیس قدم تک پانی لے جاتا تب جا کر کے وہ پانی ختم ہوتا یعنی کہ جو تیزی کے ساتھ پانی گر رہا تھا ابھی تک اب وہ ہلکے ہلکے گرنے لگا اسی طرح مسلسل محنت کرنے کے کرتے کرتے اب وہ چالیس قدم تک پانی کو لے جاتا اب چالیس قدم جانے کے بعد تب وہ پانی ختم ہونے لگا یعنی اب وہ پانی کی جو رفتار تیزی کے ساتھ گرنے والی تھی اب وہ ہلکہ ہلکہ پانی گرنے لگا دھیرے دھیرے ٹپک راہ پانی اب وہ سمجھ چکا تھا کہ کامیابی میرے بہت قریب ہے اب وہ اسی طرح مسلسل بھینت کرتا گیا اور استاد کے پاس پانی لے کر حاضر ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو لکڑی کے پلے تھے وہ جتنے پانی میں بھیگتے اتنے پھولتے جاتے تھے وہ لکڑی کے جو دراجے تھی جو سوراک تھے وہ بند ہو گئے لکڑی پھول گئی پانی میں پھولتی رہی وہ لکڑی تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کے لیے جب آگے بڑھے ہو تو قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے تو اسی لیے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کامیابی کے آگے نہیں بڑھ سکتے اب ہمارے سامنے یہ ارچن آگئی ہے یہ پریشانی آگئی نہیں بلکہ وہ پریشانی بھی تمہارے لیے اس لیے آئی ہے کہ تم اس پریشانی کو دور کر سکتے ہو اللہ نے تمہاری قسمت میں وہ لکھا ہے جو تم کر سکتے ہو اور جب تک کر سکتے ہو جب تک تم خود سے حمد نہ ہار لو وہی بات آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قسمت کو دوش نہ دو کیونکہ قسمت خود تمہاری حمد کی محتاج ہوتی ہے